اسلام علیکم میں ہوں ہومیو فیزیشن ڈاکٹر حفظہ حیدر اور میں اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت سارے سٹوڈنٹ کہہ رہے تھے کہ بربریس ایکفولیم کے بارے میں بتائیں رنگ گورا کرنے کے بارے میں بتائیں کیونکہ جو آج کل گرمیاں نہیں جا رہی ہیں اور بہت زیادہ اوور سویٹنگ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے جسم کے اندر میلانن پروڈیوس ہوتا ہے جب میلانن پروڈیوس ہوتا ہے تو ہمارا جو باہر کا جو لسی ڈی ہوتا ہے باہر کا فیس ہوتا ہے باہر کا سکین ہوتا ہے وہ ہمیں میلہ میلہ اور ڈارک دکھنا شروع ہو جاتا ہے ہم سب سے پہلے بربریس ایکفولیم کے سائننڈ سیمٹم کی طرف جائیں گے یہ ماؤنٹین گریپس اس کا نام ہے یہ بیسیکلی سکین کے امراض کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ سکین ریمیڈی ہے اس کے علاوہ یہ پرانا زکام ہو پرانا نزلہ ہو اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتی ہے یہ جگر کے اندر اگر جگر کے سلو ایکشن کی وجہ سے جو امراض ہوتی ہیں اس سے بھی رنگ جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا یہ بلڈ پیوریفائی نہیں ہوتا تو یہ بیسیکلی ہیپاٹک ٹور پر جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت مفید ہوتی ہے یہ جتنے بھی ہمارے گلینڈز ہوتے ہیں ان کو سٹیمیولیٹ کرتی ہے اس کے علاوہ نیوٹریشنز جو ہوتے ہیں ان کو بھی یہ امپروو کرتی ہے یہ بلڈ کو جب پیوریفائی کرتی ہے تو ظاہر ہے یہ سکن جو ہے جو بلڈ اندر پیوریفائی ہو رہا ہوتا ہے تو باہر کی سکن نیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو میں آپ کو لگانے کا طریقہ بھی آگے چل کے بتاؤں گی میں آپ کو اس کو انٹیک کرنے کا یعنی زبان کے اوپر اس کو یوز کرنے کا بھی آپ کو طریقہ بتاؤں گی اور اگر اس کو کریم کسی کے اندر ڈال کر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اور ڈیفینیٹلی اس سے پورا باڈی ہی وائٹ ہوتا ہے یہ جو آج کل کریمیں چلتی ہیں اس میں آن لی فیس ہی گورا ہوتا ہے باقی باڈی باقی ہاتھ پاؤں وہ گورے نہیں ہوتے کیونکہ میلنن جب بلیٹ ہو رہا ہوتا ہے جب بلیچ ہو رہا ہوتا ہے جب اندر کا خون جس کے اندر ڈارک نیس یعنی پگمنٹ ہوتا ہے جب وہ ہی ختم ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پورے باڈی نہیں صاف ہونا ہے تو اس لیے ہم اس کو پیوری فائی کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اگر سکین کا سر سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سر کے اندر اگر پھوڑے پھنسی ہو تو اس کے لیے بھی یہ بہترین ہے سر میں اگزیما کے لیے انتہائی افیکٹڈ ہے اس کے علاوہ یہ گورا پن جو لانے کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے اگر آپ کا جگر صحیح سے کام نہیں کرتا تو اس کے لیے افیکٹیو ہے اگر خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میٹا مورفوسز جو ہیں ان کو بھی یہ امپروو کرتی ہے تو بیسکلی یہ پوری کی پوری میڈیسن جو ہے یہ سکین کے لیے ہی ہوتی ہے سکین کے اندر اگر چھوٹے چھوٹے سے دانے بن جاتے ہیں پورز بن جاتے ہیں پس پیدا ہو جاتی ہے خشکی پیدا ہو جاتی ہے رنگ سے بن جاتے ہیں ان سب کے لیے یہ بہترین میڈیسن ہے اور اس کو لینے کے بعد آپ کو کوئی ایکسٹرا بال نہیں آتے کسی قسم کا آپ کو سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا میں تو اس کا کمپوننٹ بناتی ہوں اور بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں میرے پاس جس جگہ ہم رہتے ہیں یہاں سب ہوسٹلز ہیں بہت سارے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں سو سٹوڈنٹ بہت زیادہ اس کو یوز کرتے ہیں اس کو بنانے کا یہ طریقہ ہے یہ بربریس ایکو فولیم ہے ڈاکٹر ریکوگ کی اگر یہ میرا صحیح طرح سے اس میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو میں اس کی تصویر بھی انشاءاللہ ساتھ میں لگا دوں گی اس کو آپ نے مدر ٹینچر میں لینا ہے اس کے بعد تھوجا ہے یہ بھی سکین کے لیے بہترین ہے یہ کمپوننٹ میں بناتی ہوں اگر آپ تھوجا نہیں بھی یوز کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جس اس کو بربریس کو ہی یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ نے ہلکا سا سکین کے اوپر ایسے لگانا ہے اور فیس کے اوپر آپ نے لگانا ہے جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ پگمنٹیشن ہے وہاں سے یہ بالکل نیٹ ہو جائے گا مگر اس کو انتہائی سوفٹ حالت میں بنانے کے لیے یہ ہے ہمارے پاس یہ ہم بناتے ہیں اور اس کو پیا بے جا سکتا ہے اس کو زبان کے اوپر ایسے کریں گے سپریے کریں گے اور یہ اس کے پینے کا طریقہ ہے بنانے کا یہ ہے کہ یہ دونوں میڈیسن جب ہم ڈال دیتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر ایکوا ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو پوٹنٹائز کیا جاتا ہے اور پھر اس کو یوز کیا جاتا ہے یہ فیس کے اوپر بھی یوز ہو سکتا ہے اور کھانے کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے مگر آپ اگر کھانے کے لیے کیوں میں لیں گے تو پانی کے اندر لیں گے اور اگر پوٹنٹائز بھی ہوئی یعنی 30 پوٹنسی میں آپ لیتے ہیں تو پھر آپ ڈائریکٹ چنگ پر ہی لے لیں گے ٹھیک ہے اب آگے ہم آئیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے جو بھی آرہ ہو اس کے بارے میں بتائیے گا اللہ حافظ